دوستو دنیا کے دس امیر مسلمان لوگ کون ہے؟ اکثر امیر لوگ کا جب بھی ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں ایلن مسک، اڈانی، امبانی یا بل گیٹس جیسے نام سننے کو ملتے ہیں لیکن دنیا میں عرب پتی مسلمانوں کی کوئی کمی نہیں ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے دس امیر مسلمانوں کے بارے میں بتائیں گے لیکن دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس لسٹ میں دبائی یا سعودی عرب کے شیخ شامل نہیں ہے ایسا کیوں ہیں؟ اس کے بارے میں ہم آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے نمبر ون، سلمان کری موف یہ روس کے سب سے امیر مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے دوسرے سب سے امیر شخص بھی ہیں انہوں نے اپنا پیسہ ائرلائن کمپنیز اور بینکنگ سیکٹرز میں انویسٹ کیا ہوا ہے لیکن سلمان نے سب سے زیادہ پیسہ پولیس گولڈ انٹرنیشنل کمپنی کے تھروک کمایا اس کمپنی میں ان کے شیر ستتر فیصد ہیں یہ گولڈ اور ڈائمن کی کمپنی ہے ان کی نیٹ ورٹ چوبیس بلین ڈالر ہے سلمان روس کے پرائم نسٹر پتن کے بھی بہت قریب ہیں اور امریکہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ پتن اپنا سارا پیسہ سلمان کے پاس ہی رکھتے ہیں نمبر ٹو محمد بن عیسیٰ الجبیر محمد بن عیسیٰ سال دوزار تیرہ میں بلینئر بنے ایم پی ای انٹرنیشنل ہولڈنگ کے چیئرمن اور سی او ہیں اور ایک ریزیڈنشل ڈیویلپ کمپنی بھی چلا رہے ہیں اور اگری کلچر کمپنی اجوا کے بھی مالک ہیں عرب میں ان کا آئل اور پٹریولیم کا بھی بزنس ہے اور اسلامیک ریلیجن کے سکرپٹ کا بھی کام کرتے ہیں ان کی ایک کتاب بھی ہے جس کا نام ییس دہ عرب سکنڈ ڈو ہے جو میڈل ایس میں کافی زیادہ پسند کی جاتی ہے ان کی ٹوٹل نیٹ ورث بارہ اشاریہ چھے چھے بلین ڈالر ہے نمہ تھری اسکندر محمودو سکندر ایک روسی بزنسمن ہے جو کہ ان کی کمپنی آج روس کی چوتھی سب سے بڑی نون میٹالوجک کمپنی ہے اور روس میں دوسری سب سے بڑی کوپر کی کمپنی ہے اسکندر کی روس میں تین سو سے بھی زیادہ مائنز ہیں پچاس سے زیادہ کمپنیز اور بزنس میں اسکندر نے اپنا پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے یہ مختلف زبانوں میں بھی ماہر ہیں اور یہ چھے مختلف زبانیں بہو سکتے ہیں چک ریپبلک میں بھی ان کی ایک کمپنی آرڈر پر پریویٹ جٹ دیار کرتی ہے اور ان کی ٹوٹر نیٹ ورث دس بلینڈ ڈالر ہے نمہ فور الیکو ڈنگوٹے یہ نائجیریا کے رہنے والے ہیں اور یہ دنیا کے تھرڈ سب سے امیر شخص ہیں یہ سب سے امیر افریقن اور سب سے امیر بلیک ہونے کا خطاب بھی ان کے نام ہے الیکو نائجیریا کے ڈنگوٹے گروپ کے مالک بھی ہیں یہ ایک سیمٹ کمپنی ہے اس کے علاوہ یہ کمپنی مختلف چیزیں بھی بناتی ہے الیکو نے ہر فیلڈ میں اپنا پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے ریال اسٹیٹ بینکنگ ٹراسپورٹیشن ٹیکسٹائل آئل پٹرولیم گیس اور ٹیلی کمیونکیشن کمپنیز میں الیکو نے اپنا پیسہ انویسٹ کر رکھا ہے اور یہی ایک اصلی بزنسمن مینڈڈ کی پہچان ہوتی ہے ان کی نیٹ ورث بیس بلینڈ ڈالر ہے نمبر فائیو شاہی دھان ان کو پاکستان کا امبانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ پاکستان میں سب سے امیر شخص ہیں سولہ سال کی عمر میں انہوں نے لہور چھوڑ کر امریکہ جا کر اپنی سٹیڈیز مکمل کی انڈسٹریل انجینئر کی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد وہ فلیکس ان گیٹ نام کی کمپنی میں انجینئر کا کام کرنے لگے یہاں انہوں نے اپنے آئیڈیا سے خوب نام کمایا سال انیس سو اسی میں انہوں نے لون لے کے بمپر وکس نام کی ایک کمپنی کھول لی اور کچھ ہی عرصے کے بعد ان کی کمپنی کے بمپرز امریکہ کی ساٹھ فیصد کاز میں استعمال ہونے لگا آج شاہید چودہ کمپنیز کے مالک ہیں شاہید ہان کی ٹوٹل نیٹورٹ نائن ملین ڈالرز ہے نمبر سکس سید مختار البخاری سید مختار البخاری ملیشیا کے بڑے بزنس مین ہیں انہوں نے بہت سی کمپنیز میں اپنا پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے جس میں ٹرانسپورٹیشن، لوجسٹک، پلانٹیشن، پروپٹی ڈیولپمنٹ، ڈیفنس اور آرمی انجینرنگ اور پاور جنریشن کمپنیز بھی شامل ہیں سید مختار نے البخاری فاؤنڈیشن کا بھی اگاز کیا تھا یہ ایک نون پروفٹیبل ارگنیزیشن ہے جو سسائیٹی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرتی ہے پور فیملیز کی کیر کے لیے بھی یہ فاؤنڈیشن خوب فیمس ہے سال دوزار چودہ میں فوبز ایشیا میں سید مختار کو ہیرو سے بھی نوازا گیا تھا کیونکہ انہوں نے پاکستان اور کچھ ملکوں میں غریب لوگوں کی خوب مدد کی سید مختار کی ٹوٹل نیٹ ورث ون پائنٹ فور بلینڈ ڈالر ہے نمبر سیون محمد حسین العمودی بہت زیادہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی آپ کو جیل کی ہوا کھانی پڑ سکتی ہے محمد حسین العمودی اس کٹیگری میں ہی آتے ہیں یہ ایتھوپیا کے سب سے امیر شخص ہیں سب سے پہلے انہوں نے ایتھوپیا میں ریل اسٹیٹ کسٹرکشن کے کام کا آغاز کیا اس کام میں انہوں نے خوب پیسہ کمائا اس کے بعد محمد حسینی نے سودی عرب کے ساتھ ہاتھ ملایا ایتھوپیا مراکو اور سویڈن جیسے ملکوں میں آئل ریفینری کا کام شروع کر دیا اور گورڈ مائننگ کا بھی کام شروع کر دیا گیا محمد حسین ایک ٹائرف منفیکچننگ کمپنی بھی چلاتے ہیں سال دوزار سترہ میں ان کی اوپر غلط طریقے سے سودی عرب میں پیسے کمانے کے لیے کیس فائل کیا گیا تھا انہیں چودہ مہینے جیل میں گزارنے پڑے بعد میں دو بلینڈ ڈالر لے کے ان کی رہائی کی گی اور ان کی ٹوٹر نیٹورٹ گیارہ بلینڈ ڈالر ہے نمبر ایٹ نجیب مکاتی یہ لبنان کے سب سے امیر شخص ہیں وہ ایک کامیاب بزنسمن اور پولیٹیشن ہیں یہ فلحل لبنان کے پرائم منسٹر بھی ہیں نائنٹین سیوٹی نائن میں اپنے بھائی تاہا مکاتی کے ساتھ مل کر انہوں نے ایرابین کنسٹرکشن کمپنی کا آغاز کیا پھر نائنٹین ایٹی ٹو میں انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ ہی انویسٹ نام کی ٹیلی کوم کمپنی کا آغاز کیا اور اس کام میں انہیں بہت کامیابی ملی سال دوزار چھے میں انہوں نے یہ کمپنی سعودی عرب کے بزنسمن کو پانچ شریعہ پانچ عرب ڈالر میں بھیج دی نجیب مکاتی ایم ون گروپ کے بھی کو فاؤنڈر ہیں انٹرنیشنل ٹریولز اور ریل اسٹیر کو بھی ڈیل کرتے ہیں آج لبنان کی اکانومی بہت ہی ڈاؤن ہے پر نجیب مکاتی کی بات کی جائے تو انہیں اس سے شاید ہی کوئی خاص فرق نہ پڑا ہو کیونکہ ان کی اپنی ٹوٹر نیٹورٹ سعودی عرب کے روائل فیملی کے ساتھ تعلق رکھنے والے پرنس الوحید دنیا کے سب سے امیر مسلمان ہیں یہ کنگنم ہولڈنگ کمپنی کے مالک بھی ہیں آج ان کی کمپنی کی دنیا کے سو مختلف کمپنیز کے ساتھ مارٹنرشپ ہے اور ہر بڑی کمپنی میں پرنس الوحید نے شیر خریدے ہوئے ہیں سعودی عرب کے سب سے بڑے گروپ روٹانا میڈیا کے بھی مالک ہیں پرنس الوحید سعودیہ کے جدہ ٹاور بھی یہی سٹارٹ کر رہے ہیں جو کہ برج خلیفہ کو بھی پیچھے چھوڑ جائے گا مکمل ہونے کے بعد یہ جدہ ٹاور دنیا کے سب سے انچی بلڈنگ کا ٹائٹل اپنے نام کر لے گا اور یہ اپنے شاندار لائف سٹائل کے لیے بھی خوب فیمس ہیں انہوں نے ایک ایرو پلین پانچ سو ملینڈ ڈالر میں خریدا تھا اور اس کو اپنے اکارڈنگ رینویڈ بھی کروایا یہ پلین اندر سے کسی محل سے کم نہیں ہے اس لیے ان کے پلین کو فلائنگ پیلس بھی کہا جاتا ہے ان کی ٹوٹر نیٹ ورث چھبیس بلینڈ ڈالر ہے نمبر ٹین عظیم پریم جی انڈین آئی ٹی انڈسٹری نام سے فیمس ہیں یہ وائپرو کمپنی کے سی او ہیں یہ انڈیا کے سب سے امیر مسلمان ہیں عظیم کو انڈین گورنمنٹ کی طرف سے بیسٹ آئی ٹی کے اوارڈ سے بھی نواز آ گیا عظیم نے امریکہ کے سٹینفورٹ یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی پڑھائی مکمل کی پہلے انہوں نے اپنے بزنس کا آغاز ویجیٹیپل آئل اور سوپ منفیکشنن سے کیا لیکن بعد میں عظیم نے اس کمپنی کو سوفٹر کمپنی میں تبدیل کر دیا آج وائپرو انڈیا کے علاوہ دنیا میں آئی ٹی اور سوفٹر کمپنی میں شمار ہے دنیا کے اٹھاون ملکوں میں وائپرو اپنی سرویس پروائیڈ کر رہی ہے عظیم بنگلورو میں عظیم پریم جی یونیورسٹی کے وی سی بھی ہیں ٹائم میکزین میں ان کو دو بار سو سب سے کامیاب بزنسمن میں شامل کیا جا چکا ہے آج ان کی ٹوٹر نیٹورٹ سولہ بلینڈ ڈالر ہے دوستو کیا آپ جانتے گے آخر دبائی کوئیت اور سعودی عرب کے شیخ کو امیر مسلمانوں کے لسٹ میں شامل کیوں نہیں کیا گیا جبکہ ان کے پاس کہیں زیادہ پیسہ موجود ہے ایکچولی دنیا کے سب سے امیر کمپنی بلومبرگ یا فوبز یہ ایسے لوگوں کو اس لسٹ میں جگہ دیتی ہے جو اپنی محنت سے کامیاب ہوئے ہیں بغیر محنت کے امیر لوگوں کو اس لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا امید ہے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت مرکشنیاں جاننے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل برین فیٹس کو سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹفکیشن کو انیبل کرنا مت بولے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لید اجازت شکریہ اللہ حافظ دوستو